کہ علمِ حدیث میں یہ ضعیف حدیث کا مقام کیا ہے؟ ضعیف حدیث نا تو بالکل صحیح کی طرح ہے کہ اس پر کسی دینی بات کا دار و مدار رکھا جائے اور نہ وہ موضوع منگرد کی طرح کہ اٹھا کر حدیث کی چوکری میں پھینک لی جائے درمیان میں ہے اس کا مقام یہ کام دے جاتی ہے اس وقت جب یہ ضعیف بہت سے مل جائیں اور اس میں دین کے خراب بھی کوئی بات نہ ہو تو پھر عقیدے میں نہیں سواب عذاب کی باتوں میں اس پر عمل درامل کر لیا جاتا ہے کہ اگر یہ نہ بھی صحیح ہوگی تو اللہ کا فضل بڑا ہے اگر اتنا سواب بھی بیان ہوا تو اللہ کے پاس کوئی کمی تو نہیں تو ضعیف حدیث ایسی باتوں میں قابلِ قبول ہے جس سے کسی نیکی کا شوق ہو یا برائی سے ڈرائیا گیا ہو مگر اس کو اس طرح نہیں بیان کرنا تھی یہ کہ حدیث میں آیا یہ کبھی بھی نہیں کہنا تھی یہ جب بھی عالم بیان کرے وہ کہے کہ روایت میں ایسا ہے کہا جاتا ہے یہ بیان کیا گیا ہے مجہور کسی کے بیان کرے اگر وہ صاف کہے کہ اللہ کا صورت فرمایا ہے تو پھر تو صحیح رضی میں فرق ہی مٹ گیا ایسا نہیں کہنا تھی وہ کہہ دیں کہ کتابوں میں یا روایتوں میں ایسا آتا ہے چلو اگر وہ ترغیب و ترہید کی بات ہوگی تو اس سے دین کو کوئی نقصان نہیں پہلتا مگر بہت سے محقق عالم جانب وہ تو امام بخاری جیسے قاضی عبقر عبن عربی جیسے ہمارے دور میں علماء البانی اور اب زیادہ علماء یہی کہنے لگے کہ ضعیب کو بالکل نہیں لینا تھی اس کا دروازہ کھول دیا جائے تو لوگ پھر عقیدوں میں بھی لینا شروع کر لیتے ہیں اس سے بہت سے عقیدیں ثابت کر لیتے ہیں اور دوسرے گنوں کو کہتے ہیں یہ جی بے دین ہے تو ضعیب سے بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ صحیح اور حسن حدیثوں پڑی نہ بس اختفاق کی جائے جو کچھ ان میں وہی کافی ہے اس میں کوئی کمی تو نہیں